اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کنپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مکلم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں کوڑل را کے نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو ایک خوبصورت سا بک ٹائٹل یعنی پیج کورڈ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی اور بہت ہی سہولت کے ساتھ آپ ایک خوبصورت سا ٹائٹل کیسے ڈیزائن کر پائیں گے تو آئیے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کنپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرنی جیے اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہوں تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کتاب کے ٹائٹل کا جو سائز ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے تو سائز تو آپ کو معلوم کرنا ہوگا ناپنا ہوگا تو وہ ناپ لیں گے لیکن عمومن جو ہے بارک کوئنٹ فائب اور نین کوئنٹ فائب ہوتا ہے چار بائی سات جو کتاب ہوتی ہے اس کے ٹائٹل کا سائز تو بہرحال سائز تو کوئل بھی رہے اصل تو ہمیں ڈیزائن کرنا دیکھنا ہے آپ اگر ڈیزائن کرنا جان جاتے ہیں تو کسی بھی سائز پر آپ ڈیزائن کر لیں گے بہت ہی آسانی اور بہت ہی سورت کے ساتھ تو آئیے ہم نے یہاں پہ 12.5 اور 9.5 دے دیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اب ہم یہاں سے اس پر ڈبل کلک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس طرح سے اسنیپ ٹو گائر لائن اور اسنیپ ٹو اوبجیکٹ کو چالو کر لیں گے تاکہ ہمیں کام کرنے میں سہلے تو اب ہم یہاں سے ایک باکس چھوٹا سا لے لیتے ہیں اس کا سائز ہم یہاں سے متعین کریں گے کالہ کھول دیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے 0.75 اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہاں سے ہم جیسے اس طرح سے چھوٹا کر لیں گے اور ایک باکس ہم یہاں پہ لے لیں گے یہاں تک اس سے ٹچ کر کے اور ہم کامپی کر رہے ہیں اور ایسی ہی پھر ہم ایک باکس اور جسے کیے والا ہے ہم نے اس کو چھوٹا کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم بنا لیں گے ایک باکس اوکے تو یہ الگ الگ ہو گیا یہ فرنٹ ہے آپ کے اور یہ بیک سیڈ ہے اور یہ بیچ والا حصہ ہوتا ہے اب دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہاں سے ہم ایک باکس اور چاہے تو بنا لیں آپ یہاں سے چلی ہم یہاں سے بناتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک باکس لے لیں گے اس طرح سے اوکے اب یہاں سے arrange menu سے ہمیں یہاں پہ کرنا ہے convert to curve اوکے اور اس کے بعد ہم shape tool پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم بیچ پہ right click کریں گے اور true curve سے ہم یہاں سے اس طرح سے کر دینا ہے اوکے اب ہم اسی کو پہلے تو ہم ایک color دیتے ہیں کوئی بھی اور بلکہ اسی کے بعد ہم ایک اور اس کی copy کر لیں گے اور یہاں والا جو یہ والا جو حصہ ہے اس پہ ہم smart tool سے ایک اور box بنا لیں اوکے تو یہ تو اب ہم اس والے کو delete کر دیں گے ایک تو ہمارا یہ والا ہو گیا اور ایک یہ والا ہے اب ہم اس کو جو color دیتے ہیں وہ ہم یہاں سے color دے جاتے ہیں کوئی بھی فیلحال چلی ہم یہاں سے یہ والا color دے جاتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا dark کر دیں گے اوکے یہاں پہ double click کریں گے اور اس طرح سے ہم یہاں پہ ایک color لے لیں گے کوئی بھی dark سا اس طرح سے اوکے یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے اس طرح سے کر کے آپ کو جو color اچھا لگے وہ اپنے حساب سے لے لیتے کا اوکے اور اس کو ہم فیلحال دے جاتے ہیں white color ہی رہنے دیتے ہیں چلیئے اب اس کے علاوہ ہم یہاں سے ایک چھوٹا کر کے یہاں پہ ایک copy کر لیتے ہیں اوکے اس طرح سے اور اس کو بھی ہم arrange menu میں جا کر کے convert to curve کر دیں گے اب ہم یہاں سے shape tool پہ جاتے ہیں اور فیلحال ہم یہاں پہ click کریں گے double click تو ایک node بن جائے گا اور یہ جو node بنا ہوگا ہے اس پہ double click کریں گے تو یہ node delete ہو جاتا ہے اب ہم کرنا کیا ہے فیلحال ہم فیلحال اس کو تھوڑا سا اور نیچے لکھا جاتے ہیں down arrow سے اب ہم یہاں سے اسی پہ ہم کرتے ہیں true curve اور اس کو ہم کر دیتے ہیں تھوڑا سا نیچے کے طرف اوکے اس طرح سے اب ہم یہاں سے جو ہم نے پہلے لیا تھا یہ snap to guideline اور اور اس کو ہم فیلحال off کر رہے ہیں چونکہ یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ لے لیں اوکے اس کو تھوڑا سا اوپر کرنا چاہے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر کی طرف اس والے کو آپ select کر لیں arrow tool سے shape tool سے اور اس کو اوپر کی طرف ہم اب ہم اسی کی ایک copy کرتے ہیں اس کو تو ہم فیلحال دے جاتے ہیں چلیے یہ والا color اس پر جانے کے بعد اس پہ ہم click کرتے ہیں اور یہاں سے ہم دے جاتے ہیں اس کے نیچے والا color یہ والا color اوکے اب جو ہے ہم اسی پہ پلس سے copy کریں گے یہ یا آپ copy paste کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اسی طرح سے shape tool سے اس والے کونے کو select کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا اوپر کی طرف کر دیتے ہیں اور اس کو ہم color دیتے ہیں یہاں سے والا color اور اس کو ہم control paste down سے نیچے بھیج دیں اوکے اب اگر ہمیں اور کرنا ہے تھوڑا سا اوپر تو ہم یہاں سے اسی کو select کرتے ہیں اور shape tool سے پھر اس کو select کر کے یہاں سے تھوڑا سا اور اوپر کی طرف ہم لے رہے ہیں یہ اس طرح سے بہت زیادہ ہو گیا تو اس طرح سے ہم یہاں سے adjust کر لیں گے اوکے اب ہم یہاں سے اس کو outline کر رہے ہیں ختم اس کے علاوہ ایک بکس ہم اور لیں گے یہاں پہ سے یہ اور اس کو کر رہے ہیں اور اس کو پھر ہم یہاں سے double click کر کے اور models پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم یہ والا color لیتے ہیں اوکے اس کا ہم بھی ہم outline ختم کرتے ہیں اور اس کو select کریں گے یہاں پہ سے اور shift کے ساتھ اس والے کو select کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں n نہیں بلکہ r right تو r اور یہاں سے اوپر کی طرف چاہے لے اور اس کے ان دونوں کونوں کو کنٹرول کے ساتھ کنٹرول دبا لیں گے اور ادھا سے موڑ دیں گے کونہ اور ادھا سے موڑ دیں گے کونہ یہ دونوں کونوں نے موڑ چکا ہے اب ہم یہ جو خالی حصہ ہے یا تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں یہ جو بیچ والا حصہ ہے اس کو ہم کلر دے جاتے ہیں ہاں سے ملکل سیمپل سا یہ والا کلر اور اس والے حصے میں بیچ میں ہم ایک بوکس بنا دیں گے اور سمارٹ پل کے ساتھ ہم نے بوکس بنا دیا بیچ میں اور اس کو ہم دے جاتے ہیں یہاں سے وائٹ کرر تو اس طرح سا اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک ڈیزائن تیار ہو چکا ہے ہم سب کو سلیٹ کر کے ہم آٹ لیند ختم کر رہے ہیں اب دیکھئے ہمیں کرنا کیا کیا ہے یہاں سے ہم کچھ چیزیں ہم یہاں پہ لگائیں گے تو اس کو میں یہاں سے اٹھا کے رکھ لیتا ہوں کتھر کی طرح اور یہاں سے ہم پھر اس پہ جا رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں پہ یہ تو ہمارا لکھا ہوا ہے ہی تو اس کو میں اٹھا کے رکھ لے رہا ہوں آپ چاہے لکھ کے لیے آئیں گے جو بھی آپ کو کلر کا استعمال کرنا ہو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر لے لیں گا آپ اور ایسے ہی یہاں سے یہ ہے تو اس کو ہم یہاں پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم کلر کر دیتے ہیں وائٹ اور اسی طرح کے سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اس کو میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں یہاں اور اس کو جو یہ گمبت ہے اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم بھیج دیں گے کنٹرول پیس ڈاؤن سے نیچے کنٹرول پیس ڈاؤن دبا رہا ہوں میں اب یہ نیچے آگیا اس کے علاوہ یہ جو حصہ ہے اس کو میں پہلے تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں اور دیکھئے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک گول باکس لے لیں گے اس طرح سے اور اس میں ہم یہاں سے انٹریکٹیو فیل ٹول کی در یہ یہاں سے ہم اوپر سے نیچے کی طرف لے لیں گے اور یہاں سے ہم کلر لے لیتے ہیں فلا لیے والا اور اس کو ہم کر دیتے ہیں ریڈیا اور پھر ہم اس کو اس کو تھوڑا سا آٹ لین ہم تھوڑا سا آور کر دی رہے ہیں یہ اور white کلر دے جاتے ہیں اوکی اور یہاں سے ہم اس کو اب رکھ دیں گے اس کے اندر تو یہاں سے ہم effect پہ جائیں گے power clip پہ جائیں گے place inside اور یہاں سے ہم test کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے edit پہ جاتے ہیں اور اس کو پھر اپنے اعتبار سے adjust کر دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے دیکھ لیں گے آپ اس طرح سے آپ ہے ایساً چھوٹا کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم کر دیں گے finish دیکھیں یہاں پر اس طرح سے یہ آ چکا ہے اس کو چاہے تھو่афا اور بڑا کر دیں اور پھر یہاں سے हم یہ dezess کو تھوڑا سا چھوٹا کر دکھратے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں گے تو اس طرح سی یہ آ چکا ہے اس طرح سے آپ βریکتاب کی sithing کر سکتے اس کے علاوہ یہاں سے میرے کلر دیکھیں آپ تو یہی بھلا کلر دے رہا ہوں میں بلکہ یہی بھلا کلر دے رہا ہوں جو پہلے سے تھا یہ والا اور اس کے اندر جو ہے میں کلر دے دیتا ہوں پلحال جیسے کی یہ والا اوکے اس طرح سے آپ کوئی بھی کلر لے سکتا ہے اب جو ہے ایک چیز آور دیکھنی ہے ہمیں کہ اس کے نیچے اگر ہمیں ہلکا ہلکا سا اکس لینا ہے تو یہاں پہ جیسے کی یہ والا باکس ہے اس کو ہم ایسے بنائیں گے اور اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیں گے ہم ادھر کے طرح اوکے سیمپل سے اور اسی کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے یہ کر لیں اوکے اور یہاں سے ہم ان دونوں کا کر رہے ہیں ارینج منیو سے کمبائن اور یہ آٹ لیند ختم اور اس کو بھی ہم کلر فیلحال وہی والا دے رہے ہیں اوکے یہاں پہ ہے اب دیکھیں اگر اس کا ہم کلر چینج کرنا چاہے ہیں تو ہم کلر چینج کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ سے دبل کلک کر کے اور یہاں سے ہم تھوڑا سا ہلکا کلر لے لیں اوکے یہ والا کلر اور اس کو ہم کر رہے ہیں اوکے اب یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا اس کو بھی اس طرح کر کے اور یہاں سے ہم کلر تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں اوکے اور یہاں سے آپ دیکھیں تو میں اس کو زوم کر لیتا ہوں اور اس کو ہم بہت چھوٹا کر دیں گے اس طرح سے اور ہم چلے جاتے ہیں ایفیکٹ سے اور کلپ پلیس انسائز سے تچ اور پھر ہم ایڈیٹ سے رائٹ کلپ کریں گے اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کریں گے اور یہاں سے ہم اسی کو پلٹ دیتے ہیں اس طرح سے اور کنٹرول آر سے ہم اس کی کمپی کر دیتے ہیں بہت ساری اور اب ہم پھر اوپر سے نیچے کی طرف اس کو پلٹ دی رہے ہیں اور پھر کنٹرول آر سے اس کی بہت ساری کمپی ہم کر دیں گے نیچے اور ہم کر دیتے ہیں اس کو فنش تاکہ اس میں تھوڑا خوبصورتی آجائی اگر دیکھیں گے تو ایسا لے گئے گا کہ اس کے اندر بارکی سے کام کیا گیا ہے یہاں پہ ہم رائٹ کلپ کر کے پتن کر رہے ہیں آٹ لینڈ تو آپ ساری جگہ کا ایک ہی مرتبہ سیلیکٹ آل کر کے آٹ لینڈ ختم کر دیں اب ہم یہاں پہ چاہیں تو ایک باکس بنا سکتے ہیں کچھ لکھنے کے لیے یا اس طرح سے کوئی کام کرنے کے لیے سی دبا دیں گے تو یہ سینٹر میں جائے گا اس کو ہم وائٹ ہی کلر دے رہتے ہیں اس طرح سے اور اس پہ جو ہے تھوڑا سا کونہ ہم اس کا موڑ دے چاروں طرف سے موڑنا ہے تو بگر کنٹرول کے گماں دیجئے اس طرح سے یہ موڑ جائے گا اس کے بعد جو ہے ہمیں جانا ہے پھر یہی سے اس پہ جائیں گے اور اس کو ہم باہر کے طرف کونپی کر لیتے ہیں یا لے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا بڑھا کر کے تو یہ پھول تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ رکھ لیں اس طرح سے اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے ایک وکس آپ چاہیں تو یہاں پہ بھی بنا لیں اس طرح سے اور اوپر کے طرف یہاں پہ آپ رکھ لیں اور یہاں پہ جو ہے آپ وہی کلر دے دیں جو آپ نے یہاں پہ دیا ہوا ہے تو میں یہ کلر کیپچر کر رہا ہوں اور یہاں سے اس طرح سے ہم دے دیں گے اور اس کا فیل بھی ہم آٹ لیند ختم کرتے رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ ایک خوبصورت سا بہت خوبصورت سا ٹائٹل بن چکا ہے امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کی جو فائل ہے جو ہم نے یہ فائل بنائی ہے ابھی آپ کے سامنے اس کی سی ڈی آر فائل کا لینک میں اس ویڈیو کی دسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کے اندر سے یہ فول ہے یہ گممت ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ اس کو بہت ہی سہورت کے ساتھ اپنی فائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائٹل کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل ایڈاز کمپیٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب ہی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا تک پہنچا ہے تھانکیو پور واشن